ملہ نعرہ کی بیان کرتے ہیں کہ جنید بغدادی جتا ہوں مریا جو عالم کہا مر گیا خواب میں آیا میں نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے بچایا کیا کام آیا اس عالم میں کہا کوئی بھی چیز کام نہیں ہے سوائے نماز شب کے تحجد کی نماز کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں ہے کہا کیوں کہا وہی خلوت کا بک خدا سے گفتگو کرنا مجھے بچا دے گیا کیا ہے میرے حواظ میرے ہاتھ میں کیا ہے کس دے رہا ہوں میں خدا کو یا نہیں دے رہا کیا دے رہا ہوں میں خدا کو ازدان محترم سمجھنے کی کوشش کرے وقت بہرحال بہت تیزی سے آگے کی طرف چڑھا گیا محدود ہے زندگی یاد رکھئے لیکن مومن ہوشیار غفلت نہیں جنگ جاری ہے جنگ جاری ہے جنگ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے جنگ ابھی جو ہے وہ کیا ہے سائیبر وار ہے اس سائیبر وار کے اندر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے کیسے کردار کریں گے کیسے بنیں گے دو طریقے ہیں یا تو سائیبر وار میں یا ہم ہار جائیں یا پھر ہم جیت جائیں کیوں کیونکہ یہ جو آج موبائل یا ٹیبلٹ یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں آگئی ہیں یہ ہماری تیچ پر ہے ہماری تیچ پر ہے اب یہ ایک تیچ خدا کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے شیطان کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اب اپنے نفسوں کو جو تنہائی میں ہے جو خلوت میں ہے کوئی نہیں دیکھ رہا پہلے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا پوری گھر والے دیکھتے تھے جب انسان عوام میں پبلک میں بیٹھا ہو تو غلط بات کہتے ہوئے بھی شرم آتا ہے لیکن ابھی تو تنہائی اور خلوت ہے اکیلہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نہ شوہر کو پتا بیوی کیا دیکھ رہی ہے نہ بیوی کو پتا شوہر کیا دیکھ رہا ہے یہ جو آج فساد معاشرہ ہوا یہ کبھی دارے ہمیں نہیں ہوا تا جانے مطلب چار دیواریوں کی غرمت کو توڑ دیا ہے سوچل میڈیا ہے بیسے کہنے کو تو یہ فیس بک کی دیوار ہے لیکن گھر کی دیواریں گر چکے ہیں ہر چیز بہاو کسی کو نہیں پتا بیٹی کس سے بات کر رہی ہے رات کو کسی کو نہیں پتا کس طرح بچائیں گے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اپنے آپ یعنی جب تک آپ اپنے آپ کا سودا خدا کے ساتھ نہیں کریں گے نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے خدا کے یہ بچے بیٹے میں جوان بیٹے میں یہ جو گیم کرتے ہیں یہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں کہنے کیونکہ آپ نوہر سن رہے ہیں مجلس سن رہے ہیں بنابر میں کچھ آ جاتا ہے آپ کو بتا ہے فیس بوک کے لوگ یوز کرتے ہیں ہمارے ہمارے کسی رشدار نے تو بنایا نہیں ہے جس نے بنایا اس کا اپنا عدد ہے وہ کتنا ہمارے نسلوں کو برباد کر رہا ہے وہ کتنا انسان کے سائیکل لوجیکل ڈس آرڈر کو کریٹ کر رہا ہے وہ کتنا ذہنی مریض بنا رہا ہے ہم آپ دیکھیں آپ آج معاشرے میں ڈپریشن آج معاشرے میں طلاق آج معاشرے میں برائی سب کیوں ہیں کیونکہ بدود ٹوک چکے ہیں ایک ٹچ پر انسان اپنے نفس کا سوڑا کر رہا ہے ایک ٹچ پر ایک تصویر پر جبکہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے یہ جنگ ہے یہ جنگ کا تعلق کسی سے نہیں ہے کہ بڑے شہر میں ہوگی چھوڑے شہر میں ہوگی یہ اس علاقے میں نہیں نا یہ اوپن ہے پوری دنیا میں جنگ ہے یہ یا شیطان کو جدوا دو یا اپنے امام کو جدوا دو کیسے امام کا ساتھ دیں گے جن کے نفس گناہوں میں علوت آؤں کس نگاہ سے آنکھ امام کو دیکھے گی اگر یہ آنکھ نہ میرے وہ دیکھتی ہے کیسے دیکھیں گے امام کو کس طرح دیکھیں گے امام کو کس طرح کھڑے رہیں گے امام کے سامنے اززان موت رہے ہیں دشمن ایسے ہوا ہے اور یہ پوری انسانیت کا دشمن ہے کسی ایک فرقے یا کسی ایک محضب کا نہیں ہے یہ پوری انسانیت کا دشمن ہے سب کو ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ظاہر ہے یہاں پر چیزیں بنانے کی ضرورت ہے کریٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے اپنی قوم اپنی امت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے یہ مجھل اس لیے نہیں ہے کہ آپ ثواب کمائے اور گھر جلے جائے نہیں یہ بیدار ہونے کے لیے میرا وزیوہ کیا بنتا ہے آج کے دور کے اندر میں امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں پوچھنا پوچھ مجھے بھی کرنا ہے ظاہر ہے اپنے حدف کو پہچانے بس میں واپس اپنے پولا صاحب حدف کیا ہے مقصد کیا ہے